بسم اللہ الرحمن الرحیم آج منڈے کا دن ہے صبح صبح کو آیا تو میرے کلائنٹ تھی سین علاور سے پہنچ چکے تھے جب میں اپریشن تیٹر گیا تو اس کے ابو لیٹے ہوئے تھے ٹرانس پلانٹ کے لیے تو اس کے ابو سے گپ شپ کی میں نے تو اس نے کہا میرے بیٹے نے آپ سے ٹرانس پلانٹ کر رہی ہے میں نے کہا کون سے کہتے تھے سین تو میں آکے اس کا ریزلٹ جب دیکھا تو تھی سینہ بھی آیا ہم تھا چائے پی رہے تھی تو میں نے کہا چلو ایک آئیڈیا ہے ویڈیو بھی بنا لیتے کیونکہ اس کے تقریباً آٹھوہ مہینہ شروع ہے ٹرانس پلانٹ کا اس کا فول ایڈ تو نہیں ہوا تھا لیکن ٹو ترڈ اس کا کور ہو چکا تھا اس کا جو ہے نا وہ کیا نامے ورٹیکس پہ ہم نے ٹرانس پلانٹ نہیں کیا تھا یہاں پہ اس کے اپنے بال ہے اور تھوڑے بال ہے وہ میڈیسن کے ساتھ اچھے ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس پہ دھوکہ نہیں کان آٹھ مہینے پہ اس طرح ریزلٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اپنے تھوڑے جو کمزور بالتے وہ میڈیسن کی وجہ سے گروت کر چکے ہے جس کی وجہ سے اس کے بہت زیادہ نظر آ رہے تو دوسری بات یہ کہ یہ بال فیوچر میں اس کے ٹرانس پلانٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ گرنے کے سائیکل میں ہو تو گر جائیں گے اگر اس کے جنیٹک میں یہ نہیں ہے کہ یہ گریں گے تو یہ بچ جائیں گے ایک تو یہ پائنٹ اس میں کلیر کرنا تھا باقی اس کا میں آٹھ مہینے پہ آپ لوگوں کو ہیئر لین دیکھانا چاہتا تھا اگر اس کا یہ جگہ دیکھے یہ بلکل پیورلی ٹرانس پلانٹی دے یہاں پہ اس کے کوئی بال نہیں ہے اپنے یہ صرف ٹرانس پلانٹ کے بال ہے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے سائیڈ اینگل بنائے تھے جو میں آج کل کہتا ہوں کہ نہ بنائے مجھے اچھے نہیں لگتے لیکن تیسین کا جو کمپلیکشن ہے وہ تھوڑا ڈارک ہے اس پہ اچھے لگتے ہیں یہاں پہ اتنے وہ پرامیننٹ ایفیکٹ نہیں دیتا ہے پیچ کی طرح نظر نہیں آ رہے اس کا اگر دوسرا سائیڈ دیکھیں یہ بھی ہم نے بنایا ہوا ہے تو بہرحال یہ ریزلٹ دکھانا چاہتا تھا وہ تیسین سے بھی تھوڑا پوچھ لیتے ہیں میرے خیال میں تیسین آپ نے ٹرانس پلانٹ کے بعد ویڈیو تو نہیں بنائی تھی چلو آپ کی یہ پہلی ویڈیو ہے تو آپ لہور سے آئے ہو اب بک کو بھی ساتھ لے کے آئے ہو اس ویڈیو میں ایک چیز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں میں نے لات جو ویڈیو اپلوٹ کی ہے گروپ کنسلٹیشن کی آج تیسین بیٹے تھے میرے ساتھ تقریباً چہ مریض اندر ساتھ آگئے تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ اس کو تیسین بھی بیٹا ہوا تھا اس کی ریزلٹ بھی دیکھا دیئے میں نے ساتھ میں سمجھا ہے بھی کہ آٹھ مہینے پہ اتنا ریزلٹ ہوتے اور جو پہلا مریض تھا اس نے بہت سارے کوئیسٹن کیا تو باقی جو چار مریض تھے انہوں نے کہا بس ہمارے پاس کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہے بس سر آپ ہمیں ڈیٹ دے دو یا میڈیشن لگ دو کیونکہ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچ جاتے ہیں اور اس میں میں نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ میں کسی کو پرائیویٹ نہیں دیکھتا ہوں اگر کسی نے اکیلے میں ملنا ہے تو بے شاک مینیجر کو بتا دے کہ میں نے اکیلے میں ملنا ہے تو وہ تھوڑا ویٹ کر لے جب اور لوگ نکل جائے تو میں آپ کو اکیلے میں کنسلٹ کروں گا میں نے کوئی انکار نہیں کیا ہے لیکن گروپ کنسلٹیشن کا فائدہ ہے ایک جو سیمیلر پرابلم ہو فر اگزامپل پانچ لوگ آیا اور پانچوں کو بالوں کا مسئلہ ہو اور ایک بندہ کوئیسٹن کرے تو کچھ مریض اس تر ہوتے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتے وہ یہ بھی نہیں پوچھے ٹرانسپلانٹ کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہے کیا بس صرف آتے پرائیس کتنا ہے میں کہتا ہوں نہیں ٹرانسپلانٹ کی بارے میں آپ ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن ٹرانسپلانٹ کا جو سائیکل ہے کتنے گھنٹے کا پروسیجر ہے اور بعد میں کیا کرنے ہے میڈیسن کب لینی ہے اور ٹرانسپلانٹ کی جو پرائیس ہے اس کے علاوہ میڈیسن کتنے کی یوز ہوتی ہے یہ سارے چیزیں کلیر کر کے پھر ڈیسائیڈ کرنے چاہیے اور وہ پھر جب گروپ میں بیٹھتے ہیں ہم پانچ لوگ ساتھ تو ایک کوئیسٹن کرتے ہیں دوسروں کی بھی کوئیسٹن حل ہو جاتے ہیں تو تیسین سے پوچھتے ہیں کہ پشاور میں اس کا ایکسپریئنس کیس میں انوائل اس نے لاؤر میں پیر پی بھی کیے میڈیسن ریگولر لیے یہ آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں تیسین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کا ماشاء اللہ ایک اچھا نام ہے اسی کے اس وجہ سے ہم پھر ادھر آئے میرا نومبر میں یعنی آج سے سات آٹھ مہینے پہلے ٹرانسپلانٹ ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس اس وقت میں آیا تھا میں چاہتا تھا کہ والد صاحب کبھی اس وقت ہو جائے لیکن وہ تھوڑے سے سکیپٹیکل تھے وہ چاہتے تھے کہ میرا طرح ریزلٹ دیکھ لیں لیکن چوتھے مہینے بعد انہوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار تمہارا ریزلٹ ماشاء اللہ بہت اچھا رہا ہے تو میری بھی ڈیٹ لو بلکہ مجھے دو چار اور دوستوں نے بھی کہا ہے ایک چیز اس میں بڑی واضح ہے کہ ٹرانسپلانٹ ففٹی پرسنٹ آپ کا ایک سٹیپ ہے جو نیکس ففٹی پرسنٹ ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ کو جو میڈیسن اور جو پی آر پی سی ڈیسٹ کریں گے وہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی اور پی آر پی کا بھی اس طرح سے فرق پڑتا ہے میں اب تک دو تین پی آر پی سکرا چکا ہوں پہلی پی آر پی میں نے ایک جگہ سے کرائی تھی اس کا ریزلٹ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ بال آپ کا گروت کر رہا ہے یا نہیں تو وہ اس طرح سے نہیں آیا پھر میں نے ڈاکٹر چینج کیا میں نے پی آر پی اچھی جگہ سے کرائی ہے تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیں کہ پی آر پی بھی اچھی جگہ سے کرائیں ان ساری چیزوں کا کمبائنڈ ایک ریزلٹ آتا ہے جو آپ کو پھر دیکھنا ہوتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب تینکیو تیسین انشاءاللہ آپ کے ابو کبھی اسی طرح ریزلٹ آئے گا اور اس ویڈیو میں میرا مطلب بھی آئی تھا کہ تیسین کا ریزلٹ دکھا سکا کیونکہ یہ ہمارے لیے پنجاب کے جو پلائنٹ ہوتے وہ میرے میمان ہوتے سین بلوچستان کے کشمیر کے جو دور سے آتے اس کو ہم میمانوں کی طرح ڈیل کرتے مریضوں کی طرح نہیں ہوتے اور ہم بہت کانسیس ہوتے ہیں کہ یہ مریض ہم سے کبھی خفا نہ چلا جائے یہاں سے پشاور کے بارے میں اچھا ایمیج لے کے جائے صرف میرے بارے میں نہیں صرف پورے پٹانوں پشاور کے بارے میں خیبر پختنخواہ کے بارے میں وہاں پہ اچھے کمنٹ دیکھی میں گیا تھا وہاں پہ لوگوں نے ہماری اقیال رکھی خدمت کیا اور لوگ بہت اچھی تھے تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ